اسلام علیکم کلاس امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گی آج ہم نے اپنے اردو کتاب قائدہ میں صفحہ نمبر چار کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے اس کے تاریخ لکھنی ہے تاریخ کیا ہے 21 مائی سندو ہزار ہمیں اس صفحے پر دال خندان اور ان کے حروض کی پیچان کروائی گئی ہے ٹھیک ہے آپ نے حرف دال میں کون کون سے حروف شامل ہے دال 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 ٹھیک ہے اور پھر ساتھ میں یہ بھی اس میں بتایا گیا ہے کہ حرف دال میں جو بھی حروف شامل ہے ان کی آدھی اشکال نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور ان حروف کا سیرہ گول ہوتا ہے اسی طرح ریخانڈان کو بھی یہاں پہ بیان کیا گیا ہے بتایا گیا ہے حرف ریخانڈان میں جو بھی شامل ہے حروف وہ کون سے ہیں رے وڑے زے اور یہ ان کا سیرہ نوکدار ہوتا ہے پھر بتایا گیا ہے ہمیں دال دال زال کے شروع میں کسی بھی حرف کے جنہے سے ان حروف کی شکل رے وڑے زے یہ جیسی بن جاتی ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ خیال کرنا ہوگا اس میں ہم یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی ہم دال خانڈان کو کسی بھی حروف عادی شکل کے ساتھ ملاتے ہیں تو دال خانڈان رے خانڈان کے حروف جیسی شکل اختیار کر لیتا ہے وہ کیسے اس طرح سے آئیے دیکھتے ہیں مثالوں کے ساتھ دیکھیں مدد مدد میں دیکھیں آپ میم ہے میم کی عادی شکل ہے اور دال ہے لیکن دال نے رے کی شکل اختیار کر لی ہے وہ کیسے کیونکہ ہمیں تو پتا ہے دال کا سیرا گول ہوتا ہے لیکن یہاں پہ تو نوبدار ہے ہمیں یہ رے لگ رہا ہے لیکن یہ رے نہیں ہے یہ دال ہے ٹھیک ہے آپ نے خیال کرنا ہے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے مدد پھر اسی طرح پانڈان پانڈان میں دال ہے اور یہ اس نے کون سے شکل اختیار کر لی ہے نون کی عادی شکل کے ساتھ ملکے دال کی اور سوئی اڑے کی تو یہ اڑے نہیں ہے یہ ہے دال پانڈا اسی طرح لذیذ اور پز مردہ میں بھی زال ہے جو کہ ذے کی شکل کو اختیار کر گیا ہے ٹھیک ہے آپ میں تصویر ابھی کیا ہے سوال ہمارا تصویر کا نام بولیے اور دال دال کی آواز کو پیچان کر ٹک کا نشان لگائیے وہ الفاظ جن میں دال دال کی آواز شامل نہیں انہیں کروس کیجئے جیسے کہ بھی ہم لوگ نے کیا ہے دیا دیا میں بھی دیکھیں دال کی آواز آتی ہے آپ نے یہاں پہ ٹک لگا دینا ہے اسی طرح پیاز پیاز میں دیکھیں پیاز میں دال خندان کی آواز سنی ہے بھروس سنی پیاز بھروس بھروس لگانا ہے آپ نے یہاں پہ اور توپی میں بھی ڈال خانڈان کے حروش کی آواز سوئی ہیں یہاں پہ آپ نے فروس لگانا ہے ٹھیک ہے بیٹھا آپ نے اپنے ٹامیسی طرح کرنا ہے اگر آپ کو کوئی بھی مشکل ہو اس کام میں آپ مجھ سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ